آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ثابت مرچوں کا سوس بننے جا رہا ہے وہ ہے شیزوان سوس بہت سے سوسز آپ نے گھر میں ٹرائے کیوں گے ام شور یہ سوس آپ نے بلکل ٹرائے نہیں کیا ہوگا آئیے ریسیپی کو سارٹ کرتے ہیں شیزوان سوس بنانے کے لیے ہم نے لال مرچے لی ہیں تقریبا یہ سو گرام لال مرچے لی ہیں اگزیکلی میر کیوئی سو گرام مرچے ہیں یہ آپ نے لے لی نہیں ہے دھونے کے بعد اس کو آپ نے واش کر لینا واش کرنے کے بعد تقریبا آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھکو دینا جب یہ اچھے سے بھیگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک پتیلہ لینا اور اس پتیلے کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھے گا کہ اس کو جب آپ نے دھو لینا دھونے کے بعد ایک گھنٹہ اچھے سے بھکو دینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا بوائل ہو جائے گا یہ کچھ اس طرح سے سوفٹ مرچے ہو جائیں گی جب یہ مرچے سوفٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو بلنڈ کرنا ہے آپ نے گرم گرم بلنڈ کریں یا تھوڑا سا تھنڈا کر لیں تو چونکہ مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو میں اس کو گرم گرم بلنڈ کروں گی بلنڈ کرنے کے بعد یہ پیسٹ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آرہا ہے یہ پیسٹ آپ کے پاس بن کے تیار ہو جائے گا ہم نے اس میں جو نیکس چیز ڈالنی ہے وہ ہے تقریباً آپ کے پاس ایک کپ ادھرک کا پیس اور ایک کپ لہسن کا پیس ہم ڈالیں گے دونوں پیس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے دریقے سے بھون لیں گے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دن اس کے بعد گرائنڈ کیوی جو ہم نے ثابت مرچن تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب آپ نے اس کے اندر ڈال دی ہے دن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ سے بھون لینا ہے آپ کے پاس جو اس کا مسالہ جو اس کا جوسر کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ باہر نکالیں گے دن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہائی فلیم کے اوپر پکانا ہے بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ ثابت مرچیں ہیں اور بہت زیادہ تیکھی مرچ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے جو ہے زیادہ آپ کے باڈی کانٹیکٹ میں نہ آئے ورنہ بہت جلن ہوں گی جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا نیکس ٹیپ میں یہی جو اس میں میرے پاس پہلے سے میں نے گرائنڈ کی تھی مرچیں اسی کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈالا اور یہاں پہ میں ڈال دی ہوں کشمیری لال مرچ وہ ڈال دی ہوں تقریباً 50 گرام کشمیری لال مرچ میں نے لی ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لینا اگر کشمیری لال مرچیں پسی بھی نہیں ہیں دن آپ اس کو سادہ پانی میں ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں مگر یہ یاد دیکھنے کہ اس کو آپ نے بھکونا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ بلینڈ کیوئی جو کشمیری لال مرچیں ہیں وہ اب آپ نے اس میں ڈال دی کشمیری لال مرچ جو ہے وہ یہ وہ مرچ ہوتی جس میں بالکل تیکھا پنا نہیں ہوتا اور جو دوسری والی مرچ اس میں بہت تیکھا ہوتا ہے تو یہ ایک لیس جو ہے وہ تیکھا پنا اس کو بیلنس کر دے گی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب ہم سویا ساؤس ڈالیں گے اور تین ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساؤس اور تین ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ ڈالیں گے اب کیچپ ڈالنا ہے یہ آپ کے پاس اپشنل ہے ابھی آپ نے تمام چیزیں اس کے اندر ڈال لی ہیں نیکس ٹیپ میں جو آپ نے چیز میں اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے چائنیز سالڈ وہ بھی ہے تین ٹیبل سپون یہ آپ کے پاس اوپشنال ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو تقریباً آپ اس میں ایک چمچ کے کاریم آپ نورنل ٹیبل سالڈ کو ایڈ کر سکتے ہوں اس کے ساتھ یہ پک گیا ہویا ہے آپ یہ دیکھو کتنا تھک اور گھارا قسم کا جو ہے یہ سوس آپ کے پاس ریڈی ہے کوئی بھی کھانا ہو اس میں آپ ایک ٹیبل اے سپون ڈالیں شیز ون رائز بنانے ہو انڈا بنانا ہو ایون آپ نے سینڈوچ بنانے ہو اس میں آپ اس کی بیس لگائیں اور اس کو کھائیں بہت زبردستی ریسپی ہے میری نیکس ریسپی کے لیے اللہ حافظ